بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 2.5 کوسٹن نمبر 4 کریں گے ایف ایکس پلس 1 اینڈ ایکس مائنس 2 آر دی فیکٹر آف دی پولینومیل ہمارے پاس یہ ایک پولینومیل گیون ہے ایکس کیو پلس اے ایکس کیر پلس بی ایکس پلس 2 اور ہم نے اس کو سنتھیتک ڈیویین سے سالف کرنے اور ساتھ میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ویلیوز فائن کرنی ہے اے اور بی کی فائن کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایکس پلس 1 لے لیتے ہیں تو ایکس پلس 1 ایکوز تو زیرو اور ساتھ میں آپ کے پاس یہ پلس 1 ہے دوسری سیٹ جا کے کیا ہو جائے گا مائنس 1 ہو جائے گا اور یہ ایکس مائنس 2 ہے تو یہ مائنس 2 ہے دوسری سیٹ جا کے کیا ہو جائے گا پلس 2 تو ہمارے پاس ایکس کی 2 ویلیوز آگئی ہیں ایک آپ کے پاس مائنس 1 آگئی ہے ایک ہمارے پاس 2 آگئی ٹھیک ہے تو اب ہم جو پولینومیل کوسچن میں گیون تھا میں نے وہ لکھتی ہے xq پلس a x2 پلس b x پلس 2 اب ہم سنتھیک ڈیویزن یوز کریں گے اور سنتھیک ڈیویزن میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو مائنس وان ہے اس کو میں نے لکھتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سب سے پہلے x3 کے ساتھ کچھ ڈیجٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ وان ہے x2 کے ساتھ a ہے تو a لکھتی ہے اور x کے ساتھ b ہے تو B لکھ دیا اور ساتھ میں N پھر constant 2 تھا ہم نے 2 لکھ دیا first value value ہم بیسی نیچے لکھتے ہیں first کو 1 کو 1 سے multiply کیا 1 آگے اور minus 1 اسی طرح اب A کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے plus تو plus A minus 1 آ جائے گا اب ہم اس کو multiply کریں گے minus plus minus اور 1 کو A سے multiply کریں گے A آ جائے گا minus minus plus 1 کو 1 سے multiply کریں گے 1 آ جائے گا اب minus A A کو ہم پہلے لکھ دیتے ہیں اس کو ہم variable same نہیں ہے تو اس وجہ اسی طرح لکھیں گے پہلے B لکھ دیتے ہیں minus A plus 1 آ جائے گا اب ہم next میں multiply کریں گے minus plus minus plus minus 1 کو B سے multiply کیا تو B آ جائے گا minus minus plus اور 1 کو A سے multiply کریں گے A آ جائے گا minus plus minus 1 کو 1 سے multiply کیا تو 1 آ جائے گا اب یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں minus B plus A اور up to کے ساتھ کچھ سائن نہیں ہے plus ہے تو plus minus minus ٹھیک ہے اور 2 کو ہم کیا کریں گے 1 سے minus کر دیں گے تو 1 آ جائے گے greater value کے ساتھ plus ہے تو plus لکھ دیں گے اب ہم لوگ کے پاس X کی value 2 ہے اور یہ end پہ آپ کے پاس remainder آ جائے گا X کی value 2 ہے 2 کے ساتھ کریں گے first digit کو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ویسی نیچے لکھتے ہیں ہم نے لکھ دیا اب 2 1 اس کے آ جائے گا 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اب plus A تو ہم ویسی لکھیں گے ٹھیک ہے 2 کے ساتھ plus ہے تو ہم کیا کریں گے plus minus minus 2 میں سے 1 کو minus کرنے 1 آ جائے گا اور greater value کے ساتھ plus کا سائن ہے اب ہم next پہ اس کو apply کرتے ہیں 2 کو A کے ساتھ multiply کیا تو 2 A آ جائے گا اور plus اسی طرح ڈالیں گے ٹھیک ہے اور plus 2 کو 1 کے ساتھ multiply کیا تو 2 آ جائے گا اب اس میں B صرف اکیلہ B کو ویسی ہی رکھ دیا اور یہ اب 2 پہ سے plus minus minus ہو جائے گا 2 میں سے 1 کو minus کریں گے تو 1 نہیں آ جائے گا اور greater value کے ساتھ plus ہے تو plus لگا دیں گے 2 اور 1 کتنا ہو جائے گا 3 ہو جائے گا اور یہ بھی ہمارے پاس کیا جائے گا remainder آ جائے گا اب آپ کو 2 بولا گیا تھا x plus 1 x plus 2 polynomial تھے اس کے factors تھے تو اب آپ کے پاس 2 remainder آ گئے ہیں تو ان 2 remainders کو لے کر ہم کیا کریں گے A اور B کی value find کریں گے ٹھیک ہے تو first value پہ ہم کیا کرتے ہیں minus B plus A plus 1 equals 2 کیا کر دیتے ہیں zero کر دیتے ہیں ظاہر آپ نے values find کرنی ہے تو remainder equals 2 zero کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس question میں بولا بھی گیا تھا کہ یہ آپ کے پاس x plus 1 x plus 2 minus 2 جو تھے اس کے factor تھے اب یہاں پر آپ کے پاس 2 equations بن جائے گی ہم ان کو کیا کرتے ہیں دونوں equation کو add کرتے ہیں تو add کرنے سے آپ کے پاس کوئی ایک کسی ایک value find ہو جائے گی minus B plus A plus 1 equals to zero اور plus B plus A plus 3 equals to zero آ جائے گا اب B value same ہے sign opposite B B cancel ہو جائے گا A آپ کے پاس 2 times تو 2A ہو جائے گا یہاں پر 4A ہو جائے گا equals to zero تو 2A equals to minus 4 A equals to minus 4 divided by 2 ہو جائے گا 2 1 is 2 2 2 times 4 تو A equals to minus 2 اب یہ جو آپ کے پاس A کی value minus 2 آئی ہے اس کو آپ کسی بھی equation 1 یا equation 2 میں put کر دیں تو اس طرح کرتے ہیں میں equation 1 میں put کر دیتی ہو ٹھیک ہے آپ کی مرضی 2 میں put کریں گے answer same آئے گا minus B plus 1 plus A plus A equals to zero تو minus B plus اب یہاں پر ہم values put کریں گے تو plus minus minus ہو جائے گا اس وجہ سے min 2 لکھتی ہے plus 1 equals to zero minus B minus plus minus minus کیا تو minus 1 آ جائے گا اب یہ minus 1 ہے دوسری سائٹ جا کے کیا ہو جائے گا plus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ B کے ساتھ minus ہے تو minus کو بھی میں دوسری سائٹ لے جاؤں گی تو B کی value آپ کے پاس کیا آ جائے گی minus ہوا نہ جائے گی ٹھیک ہے تو question میں آپ کو کھا گیا تھا کہ آپ نے کیا find کرنی ہے A اور B